میں ہوں پریانکہ مائشوری اور آپ کا سواگت کرتی ہوں پریانکہ مائشوری ولاغ میں جی دوستو اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے پورانوں میں جو اپائی بتائے جاتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی آپ کو اس میں ملتی رہے گی کیونکہ میں آج آپ کو پردیب جی میشہ جی دوارہ بتایا وہ اپائی بتا رہی ہوں جسے میں نے بھی کیا ہے مجھے تھائرائیڈ ہے اور اس اپائی کو کرنے کے بعد میرا تھائرائیڈ لیول بہت نارمل ہو گیا ہے اور میں کبھی دوائی لیتی ہوں کبھی نہیں بھی لیتی ہوں تو چل جاتا ہے پہلے مجھے ایسا ہوتا تھا کہ پریعت ابدا ہو جاتے تھے تھائرائیڈ کے قارن اور پھول جاتی تھی میری بوڑی سوجن آجاتی سویلنگ آجاتی تھی پر وہ اپائی کرنے کے بعد مجھے ایسا نہیں ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی روک شریر میں ہو چاہے تھائرائیڈ ہو بی بی ہو شگر ہو بہت پریعت کر لیا تو وہ روک ختم نہیں ہو رہا ہے سماپتے کے وہ نہیں جھا رہا ہے تو آپ اس کے لیے سپائی کو کر سکتے ہو آپ بہت دیان سے سنیے گا نوٹ کر لیجے آپ کو کیا چاہیے ایک جل کلش چاہیے آپ کو اور ایک چاہیے آولا آولا اگر آپ کو مل جائے ابھی آولے لگنے لگ گئے ہیں تو آپ آولا لے لیجیے نہیں تو آولے کا پاودر لے لیجیے نہیں تو سکھا آولا بجائے میں ملتا ہے تو وہ لے لیجیے آپ کو چاہیے آولا جل ایک جل کلش کے اندر آپ ڈالوگے ایک آولا پاودر یا پھر سکھا آولا پیس کر ڈال دیجیے اور اس کے بعد جانا ہے آپ کو شیو مندیر شیوالے اور آپ کا نام وہ گوتر بولتے ہوئے اور آپ کی بیماری کا اسمرن کرتے ہوئے اس بھی بیماری کے لیے آپ یہ اپائے کر رہے ہو اس کا منی من اسمرن کرتے ہوئے وہ جل آولے کے ساتھ ہی آپ شیو لنگ پر ارپن کر دیجیے یہاں دوستو آولا آولے کا پاودر یا سکھا آولا جو بھی آپ نے اندر ڈالا ہے جل کے ساتھ ہی وہ بھی نیچے آ جائے اس طرح سے آپ شیو لنگ پر ارپن کر دیجیے اور آپ اچارن کریں شری شیوائے نمستو بھیم شری شیوائے نمستو بھیم اس طرح اس منتر کا اچارن کرتے ہوئے آپ ایک دھار بناتے ہوئے ارپن کریں اسے کتنے دن کرنا ہے چار سے پانچ سومبار آپ اسے لگاتار کرو آپ دیکھو گے جس روپ کے لئے آپ نے اس اپائے کو کیا ہے وہ سماپتی کی اور جاتا جا رہا ہے تو آپ جرور کریں ہر ہر مہا دی